انوار الحق کاکر نگرا وزیراعظم مقرر انوار الحق کا تعلق بلچستان کے زلہ قلعہ سیف اللہ سے ہے اپنے دور کے ذہین طلبہ میں شامل رہے ہیں کوئٹا سے عزیز الرحبان کاکر کی رپورٹ جب آپ سے نہیں ہے چھوٹے صوبے سے ہے کیتی یہ وزیراعظم وہ چھوٹے صوبے سے ہو مارا اتفاق ہوا ہے انوار الحق پاکر صاحب کے وہ وزیراعظم دے اٹھوے نگران وزیراعظم بننے والے انوار الحق کاکر کا تعلق بلچستان کے زلہ قلعہ سیف اللہ کے علاقے کان میں ترزئی سے ہیں انہوں نے افتدائی تعلیم کے بعد انٹر کریڈٹ کالج کوارٹ جبکہ بلچستان یونیورسٹی سے پولٹیکل سینس میں بیچلر اور سوشالوجی میں ماسٹرز کیا اپنے دور کے ذہین طلبہ میں شامل تھے انوار الحق کاکر بلچستان کی سیاست میں پہلی مرتبہ دوہزار آٹھ میں وارد ہوئے اور جنرل الیکشن میں حصہ لیا لیکن ناکام رہے دوہزار تیرہ میں نون لکھ میں شامل ہوئے اور سابق وزیراعظم نواب سناؤلہ زیری کے دور حقومت میں بلچستان حقومت کے ترجمان رہے مارچ دوہزار آٹھارہ میں معروف سیاستدان سید احمداشمی سے مل کر سابقہ کاب لکھ اور مسلم لکھ نون کے ناراض ساتھیوں پر مشتمل بلچستان عوامی پارٹی بنائی اسی جماعت کے فلیٹ فارم سے انوار الہاق کاکرڈ دوہزار آٹھارہ میں سینٹ کے رکھن بنے اور بارہ مارڈ دوہزار آٹھارہ کو بتاور سینٹر علم اٹھایا نیوانِ بالا کے قائمہ کمیٹی برائے اور سیز پاکستانیس کے چیرمن بھی رہے اور مختلف پینل افغامی پورنس پر پاکستان کی بہترین نمائن بھی کی اسی جماعت کاکر یا روائی نیوز کوئی تا